دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافق لوگ جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے ایسے کام کرنے سے پریز کرو جن پر عذر خوائی کی نوبت پہنچے ولیاللہ وہی ہے جو اپنی حدمت کی بجائے مخلوق خدا کی حدمت کرنے کی تعلیم دے اچھی سیت سے اچھے نتیج پیدا ہو ہی جاتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے میں دیر ہرگز نہ کرو آنکھ زبان کان اور پیٹ کی حفاظت کرو تاکہ لا پروائی سے حسوائی نہ ہو کام کھانا کام سونا اور کام بولنا زنگی کے بہترین اصول ہیں نیت نیک ہو تو چھوٹے کام کا عجر بھی بڑے کام کے برابر ہو جاتا ہے جو بندہ تقویٰ کے لباس سے خالی ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی لباس سے آراستہ نہیں ہو سکتا جو بندہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کے دنیا کے کام سمار دیتا ہے اسے کو ضبط کرو اور خدا کی طرف دھیان رکھو جو تم سے نیچہ ہو اس سے نرمی اور جو اونچہ ہو اس کا عدب کرو راحت نفس کی خویشات سے بچنے کا نام ہے ایسی حالت میں مبتلا ہونے سے بچو جس میں شرمنگی ہو اور ایسی بات مت کہو جس پر مخجالت اٹھانا پڑے سب سے بڑا اور بہتر کام وہ ہے جو علم کے ساتھ وابستہ ہو لوگوں کی عجیب حالت ہے کہ بدکاری کو عالی نصب کا نشان سمجھتے اور پاک دامنی کو تاجب کی بات خیال کرتے ہیں گویا اسلام کی لباس کو الٹا پہن لیا ہے اصل کمال علم اور عمل کو جمع کرنے میں ہے جس نے دنیا کے مقابلے میں آخرت سے مو موڑا وہ محروم رہا اور جس نے اپنی خواہشات کو چھوڑا اس کے حصے میں نیکی آتی ہے جس علم سے دل میں ہمدردی سوز رفت رنگینی وطابانی پیدا نہ ہوئی اس کا مطالعہ بیکار ہے کمینوں کے مقابلے میں خاموش رہو برا نہ ہونا بھی نیکی ہے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو اسے تمہارے افعال اچھے ہو جائیں گے پریزگاری دین کی اصلاح کرتی نفس کو محفوظ رکھتی مردانگی کو زینت دیتی ہے جبکہ زیادہ لالچ نفس کو داغدار کرتی دین کو بگاڑتی ہے دنیا میں زنگی کی سانسیں بہت کم ہیں اور قبر کی زنگی بہت طویل ہے وقت کو ضائع مت کرو اس کی اہمیت کو معسوس کرو سانس ایک خزانے کی مانند ہے تمہارا کوئی سانس بیکار مت جائے ورنہ قیامت کے دن تمہیں اپنا خزانہ خالی دیکھ کر ندامت اور افسوس ہوگا جھوٹی قسم نہ کھاؤ نہ لوگوں کو جھوٹی قسمیں کھانے پر آمادہ کرو ایسا کرنے سے تم خود بھی گناہ میں شریک ہو جاؤگے اللہ کے ایمان کے ساتھ سبر صحت مندی کا بیعث ہے دنیا کی جاد اور نیک عمال کے لیے نیت کا صاف ہونا ضروری ہے نفس کی نگرانی کرو ورنہ بے سعادت مند کہلاؤگے اگر نیک کردار اور علم میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو جہالت کی باتوں اور بد کرداری کے قریب بھی مت جاؤ وہ کبھی بھی مطمئن اور کانے نہیں ہو سکتا جو حجات زنگی کے علاوہ بھی اور دوسری چیزوں کی حرص رکھے سردیوں کو موسم آتے ہی اکثر لوگ سارا دن میں پانی کا کام استعمال کرتے ہیں جو کہ انتہائی خشکی کا سبب بنتا ہے سرد موسم میں جسم کے ساتھ ساتھ سر کی جلد بھی متاثر ہوتی ہے اس بیماری سے چھٹکارہ پانے کے لیے نہیت عزمدہ ٹوٹکا ہے دہی ایک چمچ سرسو کا تیل ایک چمچ انڈا ایک عدد چینی ایک چمچ سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے سر پہ دو گھنٹے کے لیے لگائیں اس کے بعد کسی بھی اچھے شمپو سے دھولیں خدا کی نعمتیں بے انتہا ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا انسان کے بس سے باہر ہے روح کی غزہ اور زندگی صرف حکمت ہے